لیموزین کس طرح ہم جوائن کر سکتے ہیں کس طرح ہم لیموزین میں انویسٹ کر سکتے ہیں میں لیموزین کے جوب کے بات نہیں کر رہا لیموزین انویسٹ کے بات کر رہا ہوں کہ کس طرح آپ انویسٹ کر سکتے ہیں اس اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل ویکو بھائی لڑکیوں لڑکو بھی لوگ سٹارٹ کرتے ہیں ابھی بارہ بچ ایک بچ چکے بلکہ گرمی جو ہے بہت زیادہ ہے تو میں ابھی کام کی طرف جا رہا ہوں اتنا زیادہ میں نہیں چاہتا کام پہ لیکن جانا تو پڑتا ہے نا تھوڑا بہت کام جو ہوتا ہے اور ابھی نہیں غلطہ ہوں تو لڑکیوں لڑکو کافی سارے کومنٹس وغیرہ آ رہے تھے کہ ہاو ٹو جوان لیموزین لیموزین کس طرح ہم جوائن کر سکتے ہیں کس طرح ہم لیموزین میں انویسٹ کر سکتے ہیں میں لیموزین کے جوپ کی بات نہیں کر رہا لیموزین انویسٹ کے بات کر رہا ہوں کہ کس طرح آپ انویسٹ کر سکتے ہیں تو سب سے پہلے فرس پینٹ جو ہے آپ کے پاس یو اے کے لیسنس ہونا چاہیے ڈرائیونگ لیسنس اگرچہ آپ خود کاری چلائیں ڈرائیو کرنا چاہتے ہیں کوئی اور کرنا چاہتے ہیں مطلب آپ انویسٹ کرنا چاہتے ہیں اور بھی اور ڈرائیو کرے تو یہ بھی پروسس ہوگا ایک تو آپ کے پاس یو اے کے لیسنس ہونا چاہیے اس کے بعد کم سے کم آپ کے پاس پچاس ہزار درم ہونا چاہیے جو کہ آپ انویسٹ کر سکیں پچاس ہزار درم میں آپ کو لیکسز تو نہیں ملے گی لیکن باقی جتنے گاڑی ہیں جن کی ڈاؤن پیمنٹ بہت کم ہوتی ہے وہ آپ لے سکتے ہیں لیکسز کی تھوڑا زیادہ ڈاؤن پیمنٹ جا پڑتی ہے تو اگر آپ سترہ سے ہزار بھی کر سکتے ہیں تو آپ لیکسز کے لیے بھی انویسٹ کر سکتے ہیں تو اس کے بعد آپ نے ایک کمپنی ڈونڈنی ہے جس میں آپ نے اپنی گاڑی انویسٹ کرنی ہے کمپنی لازم آپ کو چاہیے ہوگی درمیان میں کمپنی ضرور ہوتی ہے جب آپ کمپنی ڈونڈ لیں گے کہ ہمیں فلاں کمپنی میں انویسٹ کرنا ہے آپ ہماری کمپنی بھی جوائن کر سکتے ہیں جیسے آپ کمپنی ڈونڈ لیں گے پوچھیں گے بھائی ہمیں الفلانک آڑی چاہیے آپ کے پاس اویلے بل ہے وہ کہیں گے کہ ہماری پاس اویلے بل ہے پھر آپ کو چاہیں گے کبہ دون پیمنٹ کتنی ہے وہ آپ کو بتائیں کہ کمپنی ڈیفررنٹ رولز ہوتے ہیں دیفررنٹ پیمنٹ ہوتی ہیں تخصواروں باتے ہیں تو وہ آپ کو بتائیں گے کہ اتنی ڈان پیمنٹ بند رہی ہے اور اتنے انسلیمنٹ ہوں گے ہم اتنے ون یئر کا پلان دیں گے یا آٹھ مینے کا پلان دیں گے یا دوت سال کا پلان دیں گے اتنے انسلیمنٹ بنیں گے آپ کی لڑکیے لڑکو اس کے بعد آپ نے ڈان پیمیٹ دینی ہے جتنی بنتی ہے وہ آپ کو بتائیں گے اتنی ڈان پیمیٹ بنتی ہے آپ نے ڈان پیمیٹ دینی ہے ڈان پیمیٹ دینے کے بعد تقریباً ایک ماہینہ لگی جاتا ہے process گاڑی گھتے ہوتے تو ایک مہنے کے بعد گاڑی آ جاتی ہے اس کے بعد پروسس یہ ہے کہ اس کو ریجسٹر کرنا پڑتا ہے ٹرانس میں وہ کمپنی خود کرتی ہے ٹرانس میں ریجسٹر اور کمپنی جو ہے ٹرانس کی جو فیسٹس ہوتی ہیں وہ بھی کرتی ہے خود سب کچھ کرے گی آپ کو کرنے کی کچھ بھی ضرورت نہیں ہوگی یہ ہو گیا ٹرانس تک مطلب گاڑی آپ لیور ہو چکی ہے ٹرانس میں ریجسٹر بھی ہو گئی ہے سب کچھ ہو گیا اور درمیان میں ایک اور پوائنٹ ہے کہ ٹرانس کارڈ بنتا ہے جو کہ رٹی ایک کارڈ دوبائی میں بنتا ہے ٹرانس کارڈ جو ہے ابودابی میں بنتا ہے اس میں ٹیسٹ دینا پڑتا ہے آپ کو اس میں انگلیش آ جاتی ہے اور کچھ لینگویج کے بارے میں پوچھا جاتا ہے اور کچھ کرنسی کے بارے میں پوچھا جاتا ہے یہ کچھ اتنا مشکل نہیں ہوتا یہ پاس کر لیں گے جیسے ہی پاس کریں گے دو تین دن کے بعد آپ کا کارڈ بن کے آ جائے گا اسی کارڈ سے آپ کریم اور اوبر کی آئیڈیاں جو ہیں وہ اوپن کروا سکتے ہیں اس کارڈ کے ذریعے ادر بائیز آپ کی کریم اور اوبر کی آئیڈیاں اوپن یہاں پہ نہیں ہوگی گاڑی بھی آ گئی آپ کا جو ہے یہ بن گیا اٹی اے کارڈ یہاں یہاں کا ابودابی کا ٹرانس کارڈ تو کام کریں گے منتری جو انسٹالمنٹ ہوگی وہ آپ کو دینی ہوگی آفیس پریز جو ہوگی جو جتنے بھی مطلب کمپنیز ہیں ہر کسے کے اپنے 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 تقریب میں آراؤنڈ سیونہنڈر تک ہوتی ہے منترے اور دبائی میں تھوڑا مختلف پر پندروں سا دوہزہ تک جا پڑتی ہے سوڑا کی پیٹرول وغیرہ یہ خرچے تو بھی آپ جانتے ہیں تو چلیں یہ انفرمیشن چھوٹی سی تھی لیکن اس میں میں ابھی ہوں ابھی میں کام پہ ہوں تھوڑا آپ کو ساتھ ساتھ چلاتا ہوں چلاتا کیا دکھاتا ہوں آپ کو قدابی یہ آپ دیکھ رہے ہیں اتنی دھوپ میں 45lf کے ٹنپریچر ہے آپ دیکھتے ہیں 44lf یہاں بھی شو کر رہا ہے تو اتنا زیادہ ٹنپریچر میں یہ لوگ باہر کام کر رہے ہیں یہ دیکھیں کیا آپ کو روزی کرنا حسان ہے جہاں بھی آپ ہیں الحمدللہ کہیں اللہ کا شکر ہے جس طرح بھی ہے اللہ تعالیٰ دے رہا ہے بس ٹھیک ہے یہ ہے جی مزدر سٹی جو کہ ٹکنالوجی سے بھرا پڑا ہے یہ مزدر سٹی ابودابی میں ہے اور یہاں پہ جو ہے ٹکنالوجی بہت زیادہ استعمال کی گئی ہے کام کے لیہاں سے بزنس کے لیہاں سے یہاں پہ بہت جا یہ آپ دیکھیں اتنی سخت گرمی ہے اور اتنی سخت گرمی میں یہ لوگ کام کر رہے ہیں تو جی میں ابھی جا رہا ہوں ابودابی سٹی کی طرف لیکن یہاں پہ اس ویلوگ کا اختتام کرتے ہیں انشاءاللہ ملتے ہیں نیکس ویلوگ میں تب تک کے لیے اللہ حافظ سبسکرائب کیجئے لائک کیجئے دبا دیجئے کچھ نہیں ہوتا بابا اللہ حافظ